یہ پوچھتے ہیں حضور کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ گیارہ سیتمبر دو ہزار ایک کا جو واقعہ ہوا ہے نیو یورک میں اس سے ہماری جو تبلیغ ہے اس پر اثر پڑا ہے تبلیغ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اس کے ساتھ شروع میں سب مسلمانوں کی مخالفت ہو گئی تھی شروع مگر جماعت احمدیٰ کی تبلیغ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے بعد اچھے نتائج ظاہر ہونے والے ہیں کیونکہ حضور مصیم وآلہ السلام کا ایک الہام ہے بعد گیارہ انشاءاللہ انشاءاللہ سے پتا چلتا ہے کہ کوئی خدا طرح کے فرض سے اس کے نیک پھل بھی جماعت احمدیو کو اتا ہوں گے ایک کسی قوم کا انہوں نے ذکر کیا ہے حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کسی قوم کا نام لے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے دوسری قومیت کے کوئی شخص ہمارے ہاں کے ہیں بنگلہ دیش اور جو کٹھل جو پھل ہے اس کی خوشبو اور اس کی شکل صورت سے بہت متاثر ہو کہ کافی اچھی خوشبو ہے کھانے کا ان کو بہت لالچ ہوئی کہ یہ پھل کھایا جائے لیکن اس پتہ نہیں تھا جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کیسے اس کو کھایا جائے تو انہوں نے شروع کر دیا کھانا اور اپنی داڑی موچ سب میں لانکے ان کے جو جڑ گئے جی جڑ گئے سب تو اس کے ساتھ ہی اب باہر بھی آنا تھا ہر آستے پہ نکلنا تھا تو باہر آیا تو اس کے جسم سے مو سے ہر جگہ سے لوگ کے کپڑے سارے خراب ہو رہے ہیں اور ہر جگہ مار پڑ رہی ہے اس کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں تم تو کسی ایک اور شریعت نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس میں اب جو ہے وہ راک لگا دو اس نے راک لگا دیا سارے مو پہ اور داڑی پہ موچ پہ تو یہ جو ہے وہ کیا کہنے اس کو سارے جڑ گئے ہیں سارے داڑی موچ سارے جڑ گئے ہیں تو کسی نے مشورہ دیا کہ اب تو شیو کرنے کے علاوہ اور کوئی جارہ نہیں شیو کر دو تو اس نے شیو کیا اور اس کے بعد راستے میں نکلتا ہے اور یہ شیو کیا ہوا جو بھی آدمی دیکھتا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ بھائیہ تم نے بھی کٹھل کھایا کٹھل کے متعلق وہاں یہ تو مشورہ ہے کہ اگر کٹھل سواری میں بٹھا کے لے جاؤ ساتھ تو وہ خراب ہو جاتی ہے سواری مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا ہے ہم گئے ایک جگہ تو میرے جو بھیجبان تھے ہم نے کہا وہاں کٹھل بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے بڑا سا کٹھل لے کے آنا تو کٹھل میں نے ایک خرید لیا جس رکشے میں رکھا اتفاق سے وہ رشتہ قراب ہو گیا رکشہ قراب ہو گیا بہت مشکل پڑی رکشہ ڈرائیو نے شورہ بچا دیا کہ تم نے کٹھل رکھا ہو اس لئے قراب ہو گیا ہم نے اس کے پیسے سے دے کے چھوک کر آیا اور آشتہ سے رشتہ پھر ٹھیک کروایا رکشہ تو چلو چل پڑے وہاں سے اس کے بعد جو ہم گاڑی میں بیٹھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ گاڑی میں وہ جو انجن تھا اس کا جو چو چو کرنا میں رہتا ہے نا راڈ وہ کھڑکی گئے رہی ہے اور بہت دیر لگ گئی اس کو ڈونڈنے میں مشکل سے ٹھیک ہو تو لوگوں نے سب میں مجھے کہنا شروع دیا کہ یہ جو ہم نے کٹھل رکھا ہے اس سارا اس کے میں وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے احمدی دوست ورنہ اوہم نے مجھے مار رہا تھا بڑی ملک اس سے بچایا مجھے پھر آگے چلے تو جب گھر پہنچنے کے لئے رکشے میں بیٹھے تو وہ رکشہ بھی خواب ہو گئی بہت لیٹ ہمراہ گھر پہنچے تو میرا زفرہ میں ساں نے مجھے پوچھا اتنا لیٹ کو آئے میں نے بتایا کہ یہ آپ کی کٹھل کے خصورت سارا ہے